اسلام علیکم ناظرین لکھتے ہیں کہ بارہ مئی دو ہزار سات کے دن بار سے خطاب کرنے کے لیے غیر فعال چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو آنا تھا چیف جسٹس کو غیر فعال کرنے والے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے خلاف وقلہ تحریک کا آغاز ہو چکا تھا چھوٹے بڑے شہروں اور دہاتوں میں بھی وقلہ سراپا احتجاج تھے بارہ مئی دو ہزار سات کو کراچی آمد کا اعلان کیا گیا تھا اور سرکار نامدار نے انہیں کراچی جانے سے روک رکھا تھا مگر کسی بھی طرح چیف جسٹس افتخار محمد چودری کراچی ائرپورٹ پر پہنچ ہی گئے جسے پولیس اور رینجرز نے ائرپورٹ کے اندر ہی محصول کر رکھا تھا سندھ میں کاف لیگ اور ایمکیو ایم کی حکومت تھی اور ایمکیو ایم جنرل پرویز مشرف کا دائیں اور طاقتور ہاتھ تھا ایمکیو ایم اپنی تاریخ کی سب سے طاقتور دور سے گزر رہی تھی تاخلی امور کے وزیر وسیم اختر تھے جو ایمکیو ایم کے ڈائی ہارڈ وزیر تھے جبکہ گورنر ہاؤس میں بھی ان کا نمائندہ یعنی ٹاکٹر شرط العباد پراج مان تھا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی گورنر ہاؤس میں جسٹس چودری کو ائرپورٹ سے باہر نہ نکلنے کی پلاننگ کی گئی تھی اس پلاننگ کے سلسلے میں تواتر سے میٹنگز ہوتی رہی کبھی رینجرز کی قیادت سے تو کبھی پولیس کے مہنداروں سے تو کبھی ایمکیو ایم کے ڈائی ہارڈ کارکنوں سے آخر کار بارہ مئی کا خونی سورج تلو ہوا اپنے کیمرامین زلفکار ببر سے رات کو ہی ملنے کا پروگرام تیہ کر چکا تھا نیپا چھرنگی سے کیمرامین اٹھایا اور ائرپورٹ کی جانب چل نکلے رگ روڈ کے پل کے قریب پہنچے تو پولیس کے اہلکاروں نے کچھ لوگوں کو روک کے رکھا تھا ہم کیمرے کے ساتھ اترے اور بات چیت کی اور ہمیں تو جانے دیا مگر باقی لوگوں کو روکے رکھا کہ آپ ائرپورٹ جان نہیں سکتے اسی طرح ہم نے کچھ رکاوٹیں پار کر کے ائرپورٹ تک پہنچے تو ہمیں ایک کال مصول ہوئی کہ سیڈی کوٹ کا پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے ہم چلدی سے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وکیل محاصرہ توڑ کر باہر نکل آئے اور کوٹ روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے اور پلک شگاب نارے لگا رہے تھے یہ وہ وقت تھا کہ کراچی کے روڈ راستوں پر بے گناہ لوگوں کا لہو بہنا شروع ہو گیا تھا ہم نے دیکھا کہ نٹی جیٹی پل کے قریب نامعلوم مو چھپائے لوگوں نے ریلی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں درجن و شہری لہو لہان ہوئے جنہیں تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال میں داخل کیا گیا نٹی جیٹی پل سے ہم نکلے اور مختلف راستوں رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جب ریجنٹ پلازا سے آگے نکلے تو چھ مقامات سے فائرنگ کی آوازیں سننے کو ملی اور کچھ دیر بعد پتا چلا کہ شارعہ فیصل پر ہتیار بندوں کے ہاتھوں تین مزید شہری مارے گئے ہیں ہم آگے نکلے اور جب بلوچ کالونی پہنچے جیسے ہی ایک بڑی ریلی بلوچ کالونی پہنچی تو بلوچ کالونی کے پل پر کھڑے موں چھپائے لوگ خطرناک ہتیار لیے فائرنگ کر رہے تھے فائرنگ سے پانچ مزید بے گناہ شہری لکمہ ہائے اجل ہو گئے یہ سب کچھ ہم کیمرے سے ریکارڈ کر رہے تھے کہ دو ہتیار بند مہربان آئے اور پسٹل دکھائی ہم سے کیمرہ لیا ڈی وی نکالی اور ہم دونوں کو نیشنل بینک کی گول بلڈنگ کے ایک کونے میں یرغمال بنا کر بٹھا دیا اسی طرح ائرپورٹ کے باہر والے راستے پر بھی فائرنگ کر کے متعدد لوگوں کو شہید کر دیا گیا اسی طرح ملیر میں فائرنگ کی گئی اور لوگوں کو ائرپورٹ تک جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی اور مضامت کے نتیجے میں لگ بگ ایک درجن شہری مارے گئے بارہ مئی دوہزار ساتھ کو تلو ہونے والا سورج ابھاگا رہا اور جاتے جاتے گنتی کے چھپن بے گناہ شہریوں کی جانے لے گیا اور اس بدنصیب شہر کی سڑکیں لال لہو سے رنگین کر گیا ایک غمزدہ شام کے آخری سائے کے پلو سے اپنا موڈھاں پہ آپ دیدہ سورج غروب ہو گیا اور سندھ کے سینے پر تاہیات زخم دے کر چلا گیا بارہ مئی دوہزار ساتھ کے دن ہم نے پورا شہر دیکھا کہ ہر طرف آہو فگاں تھی اور قیامت سگرہ کا سما تھا آج تک ان چھپن مارے گئے لوگوں کی آتمائیں ان کے روح تین سوال کرتی اہل انصاف کے در پہ پھر رہی ہیں اور اربار ناکام لوٹ رہی ہیں پہلا سوال کہ شہر میں اربو روپے بجٹ کھانے والی رینجرز بطورے کا دارہ کیا بارہ مئی کو چھٹی پر تھا دوسرا سوال کہ پورے شہر میں تائینات پولیس کے اہلکاروں سے ایک دن پہلے آخر اسلح واپس کیوں لیا گیا تھا تیسرا سوال پندرہ سال گزرنے کے باوجود ان معصوم شہریوں کے قاتلوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی اور ان کے خون کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا گیا یہ وہ تین سوال ہیں جو آج بھی لا جواب ہیں اور اہل حکم اور حکم سے بالا ترہ داروں سے جواب کے طلبگار ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ